بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور الیکشن 28-18 ناظرین میں بتاتا چلوں کہ الیکشن 2018 جو ہے کار کردگی کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے الیکشن 2018 ناروں کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے اور الیکشن 2018 جو ہے کہ نفرت اور محبت کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے تو آج میرے سٹوڈیو میں جو مہمان ہیں وہ کسی طارف کے محتاج نہیں میں ان کا طارف کرواتا چلوں میرے ساتھ چودری ایسن رضا خان صاحب ہیں جن کا طالق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور ہلکہ پی پی ایک سو ستتر سے وہ امیدوار ہیں نون لیگ سے چوزی صاحب آپ کا شکریہ آگئے آپ نے سٹوڈیو میں وقت دیا دوسرے میرے ساتھ مہمان ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے پی پی ایک سو بیاسی سے وہ تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں راو داور مزر حیاء صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں اور تیسرے میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے این اے ایک سو اٹھتی سے پاکستان پیپل پارٹی کے وہ کینیڈیٹ ہیں ملک محمد عمران نول آپ کو بھی سلام علیکم جی اور چوتھے میرے ساتھ مہمان ہیں سردار زبیرہ مدخان جو معروف سیاسی و سماجی سقسیت کے طور پر جانے جاتے ہیں تلونڈی سے تعلق ہے چیئرمن کا الکشن لڑا اور عوام میں بہت پذیرائی حاصل ان کو پہ ان کے علاوہ میرے ساتھ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں این اے ایک سو انتالی سے مذہبی رینما ہیں ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکوی انہوں نے بھی آج ہمیں جوئن کیا ہمارے سٹوڈیو میں وہ بھی موجود ہیں ان کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں دوسرے میرے ساتھ ایک اور مہمان ہیں حاجی محمد اشرف کل سے ان کا تعلق ہے اور وہ انہوں نے موکل کونسل سے الیکشن لڑا اور جہاں سے کہا جاتا ہے کہ موکل کونسل سے موکل برادران کے خلاف کوئی سامنے نہیں آتا وہاں سے حاجی اشرف نے مسلم لیگ نون سے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا آپ تمام شخصیات کا شکریہ کہ آپ نے میرے سٹوڈیو میں وقت دیا ناظرین پروگرام جو ہے آپ نے ہمارے پہلے بھی دیکھے ہیں لیکن یہ منفرد پروگرام اس حوالے سے ہے کہ آج ہم جو کینی ڈیٹ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں انہی کی زبانی جانیں گے اور ہم سوال بھی ان سے بلکل حلقے بل کے سوال کریں گے تاکہ ہماری وجہ سے ہم نے پروگرام کی وجہ سے کسی کی الیکشن کمپین پر اثر نہ پڑے اور کوئی یہ جواز نہ بنائے کہ فرش میلوز نے ہمارے خلاف ایک پروپگرنڈا کیا تھا اس لیے ہمیں الیکشن لود کرنا پڑا تو اس لیے آج کا ہمارا جو انوان ہے سب سے پہلے میں آپ کے مہمان جو ہیں ان سے بات کروں گا چودری ایسن رضا خان صاحب صاحب کا پارلیمانی سیکٹری ہے پنجاب میں ایم پی اے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے حلقے میں بے شمار ترقیتی کام کروایا کالج بنوایا ٹیکنیکل کالج بنوایا خواتین ڈگری کالج بنوایا اس کے علا پارک اور بہت سے کام کروایا تقریب پچیس کے قریب جو ہے کہ بچیوں کے سکول اپگریڈ کروا کہ انہوں نے ہائی سکول بنوایا تو ان سے میں سب سے پہلے بات کروں گا جی چودری صاحب آپ یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ فرش نون کو وقت دینا کا شکریہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت نون لیگ جو ہے الزامات کی ذات میں ہیں نواز شریف صاحب مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے اس کے باوجود الیکشن 2018 کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے الیگیشن جو آپ نے بات کی ہے جو پولیٹکس میں بڑے بڑے الیگیشن لگتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے اپنی قیادت پہ اور ہمیں یقین ہے اپنی پارٹی کی ڈلیوری پہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کے لیے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ڈلیور کیا ہے وہ نہ ہی آج تک کوئی پارٹی کر سکی ہے اور نہ ہی کر سکتی ہے میاں محمد نواز شریف کہ یہ الزامات سیونٹی سے بلکہ جب سے میاں محمد نواز شریف پولیٹکس میں آئے ہیں اس وقت سے لگتے رہے ہیں ان کا احتصاب ہے جو مشرف دور میں بھی ہوا ان کے اباؤ اجداد کا احتصاب بھٹو دور میں بھی ہوا لیکن وہ اس سارے پروسس سے گزرے اور کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو سکی کہ میاں محمد نواز شریف نے کرپشن کی اور میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کو لوٹا ہو بلکہ میاں محمد نواز شریف وہ لیڈر ہیں کہ جو اس ملک پاکستان کو ترقی خوشحالی کی طرف لے کے گئے دہشتگردی کا خاتمہ کیا پاکستان تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا جب آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اٹھارا اٹھارا گھنٹ لوڈ شیڈنگ تھی آج دیکھ لیں آپ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا آج ملک پاکستان جو آج وہ سی پیک جیسا جو چائنہ کے ساتھ ہم کو ایک گفٹ ملا ہے میں کہتا ہوں جس دن وہ مکمل ہوگا اس دن پاکستان میں کوئی مزدور نہیں ملے گا تو اس کا کریڈٹ بھی میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے چودری ایسر رضا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پنجاب میں کس کی حکومت بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں بظاہر کو آپ پی ایم ایل اینڈ سے آپ کا تعلق ہے لیکن پنجاب میں کس کی حکومت بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا پھر وہی بات آپ نے کر دی میں نے آگے بھی بات کی ہے کہ یہ جو پروپوگنڈے ہوتے ہیں یہ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے یہ رائے آمہ کو چینج کرنے کے یہ جو طریقے ہوتے ہیں آج ہماری جو قوم ہے ہماری جو عوام ہے پاکستان کی وہ باشعور ہو چکی ہے اور وہ میڈیا ٹرائل سے اب اس سے چینج نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے اور آج آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے یورپ میں آپ جاتے ہوں گے آپ جہاں پہ جو ترقی آفتہ جو کنٹریز ہے وہاں پہ آپ کا وزٹ ہوتا ہوگا تو میں کہتا ہوں آپ ایک پیرس کا آپ لاہور کے ساتھ موازنہ کر لیں تو لاہور جو پیرس سے اچھا ہے تو یہ کس نے اتنا خوبصورت ان شہروں کو بنایا ہے کس نے یہ یہ کارپٹ روڈ اور یہ ایجوکیشن کا سسٹم دیکھ لیں آپ اور یہ میرٹ کی جو پولیسی ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھی کانسٹیبل تک میرٹ پہ ہوا شہباز شریف نے اتنی ڈلیوری کی ہے اتنا ڈلیور کی ہے پنجاب میں کہ اس کی مثال چینہ دیتا ہے اس کی مثال یورپ والے دے رہے ہیں کہ ایسا لیڈر جو 24 آور چلتا ہے اور اس نے کر کے دکھایا ہے میرا اگلا سوال ہے ملک محمد عمران نول سے ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اینے 138 جو ہے قصور وہاں سے پاکستان پیول پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ اس سے پہلے کسی سرکاری عوضے پہ رہے ہیں نہیں پہلے میں بارون کھوڑیاں کھوڑیاں کی جو رورل یورن کانسل ہے وہاں سے میں نازم رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ابھی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں یورن کانسل اولک اتھار سے میں چیئرمن ہوں تو بیچ میں پھر دو ہزار ساتھ میں جب زلہ کانسل جب یہ نازمی سسٹم تھا تو رانہ حیاظ صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے جو زلہ نازم بنے تھے تو ان کے بعد پھر میں زلہ نازم بنا تھا تو پھر یہ تینوں جو پوزیشنز ہیں ان پر میں رہا ہوں ملک عمران اولک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑے بڑے پینا فلیکس اور تحصیر پر پابندی لگی ہوئی ہے اسلح کی نمائز پر پابندی لگی ہوئی ہے آپ کے ساتھ آپ کے گنمن موجود ہوتے ہیں اور آپ کا جو ہے الیکشن کمپین کا وہ ایک حصہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کے بارے میں ایک الگ ہی تاثر ہے حلقے میں تو جب ہر چیز پر پابندی لگی ہوئی ہے تو آپ اس الیکشن کو کس طریقے سے مینج کریں گے دیکھیں جو ابھی تک میں جہاں جہاں میں بھی ورک کر چکا ہوں ہرکا چونکہ نیا بھی بنایاں کافی نیا علاقے بیچ میں شامل ہوئے ہیں لیکن جہاں تک میرے انیلیسز ہیں اس وقت تک ہم لوگ بھی ہمارے مقابلے میں نون لیگ یا پی ٹی آئی کی کینڈیٹ ہیں ان سے کم نہیں ہیں ہم بلکہ ان سے بہتر پوزیشن قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے عوام میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا اس بات کا جس کی وجہ سے نون لیگ والوں کو اس کا عوام جواب الیکشنز میں دیں گے پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے پی ٹی آئی نے جس کینڈیٹ کو یہاں پہ ٹکٹ دی ہے اس کے والے سب ایک دفعہ میں نے رہ چکے ہیں تین دفعہ ایمپی ای رہ چکے ہیں وہ راجپود میو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا ایک سٹائل جو سیاست کرنے کا ہے وہ اپنی برادری اور قریبی لوگوں کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں اور زیادہ اختیارہ دیتے ہیں جس کو عوام نے پسند نہیں کیا اس کے بعد اسی وجہ سے کہ وہ دس سال سے کوئی بھی الیکشن نہیں جیسے پیچھلے دو ٹنیور سے تو اب وہ پھر انہوں نے نعرہ جو لگایا ہے الیکشن میں کہ جی میں میو کینڈیٹ ہوں تو مجھے میو ووڈ دیں گے جس کی وجہ سے دوسری جو برادرییاں ہیں جو کمیونٹیز ہیں وہ اس چیز کو بڑا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ فیصلہ اسی وجہ سے ان کے خلاف کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو برادریزم کا نعرہ مارا ہے تو دوسری برادرییاں ان کو کیوں ووڈ دیں میں ایک مرتبہ پھر آؤں گا چودری ایسن عزا خان کی طرف چودری صاحب آپ یہ بتائیں کہ میرا اگلا سوال یہ ہے آپ جس حلقے سے چوتھا الیکشن لڑ رہے ہیں پہلا الیکشن آپ نے کسی وجہ سے ہارا دوسرے الیکشن میں علامی نے آپ کو کامیابی دی تیسرا الیکشن ہارا اور چوتھا الیکشن آپ کا ہے یہ ناظرین مادر کہ چودری ایسن عزا صاحب اپنے حلقے سے چوتھا الیکشن لڑ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کا آپ کا حلقہ جو ہے یہاں سے حضرت علامہ مہین الدین لقوی صاحب ایمینے رہے سردار آشک ڈوگر صاحب یہاں سے ایمینے رہے خرشیر محمود قصوری صاحب ایمینے رہے سردار آصف احمد علی صاحب ایمینے رہے اور اب حال ہی میں ملک رشید آمد خان صاحب ایمینے رہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے باوجود جو آپ نے ترقیتی کام کروائے ہیں وہ تو تھے لیکن باقی کام ایمینے منشٹر کے حلقے میں کیوں نہیں ہوئے اور یہاں سے حسن آفتر موکر صاحب جو ہے مسلسل پہتیس سال تک اسمبلی میں رہے ڈپٹی سپیکر رہے لیکن پھر بھی کام کیوں نہیں ہوئے دیکھیں جی میں نے دوہزار دو میں آغاز کیا سیاست اس وقت جب میاں محمد نواز شریف کو ان کے جو بڑے بڑے جو یہاں پہ دعوے کرتے تھے کلاس فیلو تھے ان کا بڑا تعلق تھا اپنے مہین الدین لکشوی صاحب مرہوم کا نام لیا وہ بھی بڑے قریبی تھے میاں محمد نواز شریف کے حسن آفتر موکر صاحب مرہوم وہ بڑے قریبی تھے اور سردار آشک ڈوگر صاحب جو ہے مرہوم ایمینے تھے وہ بھٹو صاحب کے بڑے قریبی تھے تو ہم نے تو جب ہوش سوالا تو اس علاقے کو ایسے دیکھا بھی ہے جیسے کوئی بیک ورڈ اور جیسے کوئی علاقہ غیر نما دیکھا ہم نے یہاں پہ بدماشی کا ایک دور تھا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں کوئی سکول وغیرہ کنگنپور میں ہائی سکول ہوگا علاباد میں میں کہنا ہمارا ایشیا کا سب سے بڑا قصبہ ہوگا جہاں پہ جس کی پاپولیشن اسی ستر اسی ازار کے قریب ہے وہاں پہ بیٹیوں کا ہائی سکول تک نہیں تھا ملک عمران نول صاحب آپ کے گاؤں آپ کے علاقے نول اتار کو کھڑیاں سے آنے والی وحد سڑک ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایجوکیسن ٹھیکسر کو درست کرنا ہے تعلیم کو کرنا ہے صحت کو کرنا ہے بلکل آپ کریں کریں آپ بلکل کریں علمیہ آپ کو مقادر لیکن اگر ہٹھار کی جانب سے ماجے میں قصور تحصیل کے نصیبی علاقہ ہے وہاں سے اور اوپر کی سطح پہ آیا جا تو صرف وحد ایک روڑ ہے اور وہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے بن نہیں سکا اس کے بارے میں صاحب کا نمائندہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا آپ بھی کہنے آپ نے کچھ نہیں جو اس کے بارے میں ذکر تک نہیں کیا آپ نے تو یہاں کی عوام کی دلازاری نہیں ہوگی یہ اصل میں بے غیرت ہو چکے ہیں یہ لوگ ان کی غیرت ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے کھڑیاں کی سیچویشن دیکھی جو ان کے حلقے میں ان کے حلقے میں جو واحد قصبہ کھڑیاں ہیں اس کی سیچویشن آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام گٹر لائنیں جو انہوں نے اکھیڑ دی ہیں تمام سڑکیں اکھیڑ دی ہیں اور وہاں پہ ایک روپیہ نہیں لگا اور جو فنڈز آئے ہیں جو گورنمنٹ کے طرف سے ان کو کروڑ و اربو روپیہ کے فنڈز ملے ہیں وہ تو انہوں نے کافلے کانوائے جا رہے ہیں تو کہاں سے آگئے ہیں ان کی حیثیت کو ان کے بیک گرونڈ کو آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو ان لوگوں نے عوام کا خون پی ہے جو کہ عوام کی سہولیات کے لیے گورنمنٹ نے فنڈز دیئے تھے کہ یہ سڑکیں بنائیں سکول بنائیں ہیلڈ رپارٹمنٹ میں لگائیں اور عوام کو پروائیڈ کریں انہوں نے تو جو حارم کی نوکرییاں تھی وہ بھی تین تین لاکھ رپیہ میں بیچی ہیں تو جب انہوں نے ایک رپیہ نہیں چھوڑا عوام پہ نہیں لگایا تو پھر سڑکیں کہاں سے بننی تھی آپ نے خود سڑکوں کا اندازہ کر لیے کہ یہاں جو نیٹ ورک ہیں یہ لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے لاہور 35 کلومیٹر ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وزیراعالہ صاحب جو جو نعرے لگاتے تھے کہ نئی سڑکیں اور سوکھیں پہنڈے ان کو وہ وزیراعالہ صاحب کو آگے ذرا وزیٹ کرنا چاہیے کہ بھی ان کے جو ایم این ایز ایم پی ہیں ان کو گزارے یہاں پہ ان کو ذرا پتہ چل جب وہ سیاستر نہ چھوڑ دے کہ یہ ہمارے کریندوں نے کیا آپ ارکتیں کی ہیں راو داور مذر آیاء صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہلکہ پی پی ایک سو بیاسی میں پی ٹی آئی کا نظریاتی ووٹ کتنا ہے پی ٹی آئی کا جی نظریاتی ووٹ کافی زیادہ بن گیا ہے دوزہ تیرہ کے الیکشن میں تو اتنا نہیں تھا تب ہم نے بھی ازاد حصیت میں کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن تو یہ ایکچولی جو پی پی وان اے ٹو ہے یہ بھی نیا ہلکہ بن ہے پرانے ہلکہ پی پی وان سیون فائیو اور وان سیون سکس ہوتا تھا ان کو آدھا آدھا ان کا حصے آپس میں کٹھے ہوئے ہیں جوائن ہوئے ہیں رایا جنگ اور کوٹ رایا کشن دو یہ در مین ٹاؤن ہیں منسپل کمیٹیز ہیں تو اب ادھر کافی زیادہ ووٹ ہے نو جوانوں میں کافی ایک ویو ہے پی ٹی آئی کی پورے ملک میں جال رہی ہے تو ادھر بھی کافی حد تک اس وقت یہ نون لیگ کا ہلکہ گھر سمجھا جاتا تھا لیکن میرے حساب سے اب پی ٹی آئی کا ادھر نون لیگ سے بھی زیادہ ووٹ ہے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو رینما ہیں این ایک سنتالی سے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکوی صاحب بھی موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں لکوی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج پورا ہمیں وقت دیا ہے آپ کے ٹکٹ کے حوالے سے پہلے بہت سے ایشو رہے ہیں آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا ایسے آپ کی الیکشن کمپین پر اثر تو بڑا ہوگا میرا خیال ہم امیشن سے کنفرمڈی تھی ایسے کوئی وقتی مسلحتوں کے تحت یہ انہوں نے اس طرح کا یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تاخیر ہوئی یا اس میں کوئی تاتو لائے لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کہ جس دن عمران خان نے مجھے پی ٹی آئی میں ویلکم کہا تھا اسی دن سے ہی بلکہ اس سے پہلے سے ہی ٹکٹ کنفرمڈی تھی ڈاک صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ کو آصف نکئی صاحب جو ہیں پہلے وہاں سے ایم این اے کے کنیڈیر تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن اعلان کی حد تک ہی ہے وہ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کو انشاءاللہ ان کو آپ ایک دو روز میں دیکھیں گے کہ وہ پارٹی دسپلن کی پابندی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی سپورٹ کریں گے ہم ان کے علکے میں ان کی سپورٹ کریں گے وہ ہمارے علکے میں کریں گے بلکہ تمام زلہ میں اور زلہ سے باہر بھی جہاں کہیں ہم ہمارے اثر وارے لوگ ہیں ہمارے جاننے والے دوست احباب یا عقیدت مند انشاءاللہ سب پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے داک صاحب یہ بھی بتائیں کہ میاں خرشید محمود قصوری گروپ زلہ قصور میں ایک اہمیت کا حامل ہے وہ اپنی ایک جو انہیں بنیاد رکھتے ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے تمام کینیڈیٹ کو چاہے ہلکہ ان ایک سو انتالیس ہے چاہے اٹھتیس ہے پی پی کے بھی ہلکے ہیں وہاں پی ٹی آئی کے کینیڈوٹوں بھی مخالفت کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا عمران خان کو نوٹس لیں گے قصوری صاحب کی حوالے سے جیہاں یقینل لینا چاہیے اور ان کو خود بھی سوچنا چاہیے اگر وہ ایک پارٹی میں تھے اور اس پارٹی کے رکن رہے ہیں اور اس پارٹی کے وہ کینیڈیٹ بھی رہے ہیں تو محض اس بنیاد پہ کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملی اور مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹکٹ کے امیدوار تھے بھی یا نہیں کیونکہ خرشید محمود قصوری صاحب خود جو تھے وہ میرے علم کے مطابق وہ ویڈراؤ کر کے آئے کہ وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اس کے بعد اگر وہ ایسا کر رہے ہیں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور میرا خیال ہے کہ اگر کہیں پہ ایسا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو وہ خرشید محمود قصوری صاحب کے علم میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک سجیدہ اور باوکار اور مطانت والے سیاستدان ہیں خرشید صاحب رکھیں اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کب سے اس حلقے سے آپ یا آپ کا خاندان الیکشن لڑ رہے ہیں جی بالکل ہم 1977 سے لڑے ہیں میری فیملی الیکشن لڑی ہے میرے دادہ اس حلقے سے پانچ دفعہ چار دفعہ میں نے ہوئے ڈسٹرک کاؤنسل قصور کے پہلے چیئرمن تھے میرے والد صاحب ایک دفعہ دفعہ میں نے منتخب ہوئے وائس چیئرمن منتخب ہوئے سے کاؤنسل کے تو ہمارے در شروع سے پرانے دھڑے اور گروپس ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں شروع سے کبھی بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں ملکت الیکشن 2018 جو جا رہا ہے اس میں آپ کے مقابلے میں اس حلقے میں کون کون امیدوار ہیں کیا ان کی پوزیشن ہے ظاہر ہے آپ نے تو اپنی پوزیشن بتانی ہے لیکن دوسرے بھی جو ہیں جو آپ کے قریب قریب میں وہ کون سے ہیں میرے مقابلے میں جی چودی علیہ السلام گجر صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ شریف ڈھوگر صاحب ہیں اور ازاد امیدوار ہیں وقار حاکم علی صاحب یہ چار مند ہیں فراو صاحب نون لیگ کے پاس پی ایم ایل این کے پاس تو ایک نعرہ ہے کہ ہم نے ڈلیور کیا ہم نے ترقیتی کام کیے ہم نے صفر درست کیا ہم نے بجلی لگوائی ہم نے گیس دیا آپ لوگوں کے پاس کیا نعرہ ہے سوائے الزامات کے ہمارے حلقے میں تو نون لیگ نے بلکل بھی ڈلیور نہیں کیا حلقے کا آپ اگر راؤنڈ لگائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی کیا انہوں نے ڈلیور کیا ہے دو ادھر اس حلقے میں مین روڈز ہیں کسور کوٹرادا کشن روڈ اور رائیوینڈ ٹو کسور روڈ دونوں مین روڈز ہیں دونوں پہ اگر آپ ریکارڈ نکال لیں ڈی ایچ کی ہسپٹل جا کے تو سووں کے حساب سے جو نوجوان ہیں بچے ہیں لوگ جو روزگار کے لئے نکلتے ہیں کوئی رائیوینڈ کو جاتا ہے کوئی کسور سٹی کو جاتا ہے سیکنوں کی تعداد میں ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں روڈ کے اوپر دونوں روڈز کی اتنی بری حالت ہے کہ جو پندرہ منٹ کا سفر ہے وہ پورے گھنٹے کے اندر ہوتا ہے لگوی صاحب آپ کا جو نیا حلقہ ہے جو چونیا سے اپر ہے چھانگا مانگا ہے کیونکہ صوبائی جو یہ علاباد والا حلقہ ہے وہاں تو آپ کی پوزیشن پہلے بھی بہتر تھی لیکن جو آپ کا نیا حلقہ ہے اس میں آپ کی پوزیشن کیا ہے یہ والا حلقہ بھی ہمارا پرانا ہے تو وہ والا اس سے بھی پرانا ہے وہی حلقہ ہے جہاں سے میرے والد محترم جو تھے وہ تین دفعہ منتخب ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو لوگوں کو ان کی اچھی یادیں جو ہیں وہ اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں لوگ اور اسی حوالے سے وہ ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ میرے خیال میں تو ادھر سے زیادہ جوش و خروش اس علاقے میں میرے اگلے مہمان ہیں سردار زبیر عمد خان اور ان سے ہم پوچھیں گے سردار صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیں ہم نے آپ کو کافی انتظار بھی کروایا تو آپ یہ بتائیں کہ ہلکہ پی پی ایک سو ستتر میں آپ کس امیدوار کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ ڈولپمنٹ کا الیکشن ہے پچھے دوہزار تیرہ آٹھ میں الیکشن چوری ایسر ازا نے ون کیا جب انہوں نے پہلا الیکشن تھا انہوں نے پہلا الیکشن بن کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس علاقے کو بے شمار تحائف دیئے کالجز بنائے سکولز اپ گریڈ کروائے نئے سکول بنوائے سڑکے سولنگ سیوریج پی سی سی ٹاف ٹائل اور بہت سارا جو کام ہے نا وہ کروایا سٹیڈیم بھی دیئے اس کے بعد دوہزار تیرہ میں جو ہے نا وہ الیکشن لوز کر گئے کسی وجہ سے ایم این اے اور ایم این اے کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے لیکن دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک اس علاقے کے لوگ مایوسی کا شکار رہے نہ ہی کوئی سکول اپ گریڈ ہو سکا نہ ہی کوئی نیا پارک بن سکا نہ ہی کوئی کالج بن سکا نہ ہی کوئی سڑک سیوریج کا کام ہو سکا تو لوگوں نے احساس کیا لوگوں نے سوچا لیکن وہ نالائک ایم اے تھا ٹھیک ہے جی اس کے مقابلے میں ایم اے نے رانا عساق خان آگیا ہے رانا عساق خان کی جو ڈیولپمنٹ کے چرچے ہیں وہ بھی بہت مچے ہیں وہ ہمارے گاؤں تلونڈی سے گیس نکال کے لے کے گیا ہے اور بہت دور تک دس بارہ کلومیٹر دور تک انہوں نے گیس پہنچائی ہے اور اس کے متبادل جو ہمارے سابق ایم اے نے تھے انہوں نے ہمارے گاؤں کو ہی گیس نہیں دی کسی گاؤں کو کوئی نہیں دے سکے تلونڈی میں گیس کی نہیں ہے نہیں ہے گیس تلونڈی میں گیس نہیں ہے اتنا بڑا قصبہ ہے اتنے بڑے قصبے سے گیس نکل کے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بستیوں میں چلی گئی ہے تو یہ میں بات کر رہا تھا چوری احسن رضا کے حوالے سے دوہزار تیرہ اٹھارہ کے بعد اب لوگوں کو احساس ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک جو ڈولپمنٹ ہوئی وہ آج تک نہیں ہوئی تو لوگوں نے یہ بھاپ لیا ہے کہ چوری احسن رضا خان کو ڈولپمنٹ کرنے کا شوق ہے اور لوگ جک در جک شامل ہو رہے ہیں چوری احسن رضا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں یہاں کا الیکشن پی پی ون ڈبل سیون کا الیکشن ون وے ہو جائے گا اور چوری احسن رضا انشاءاللہ ون وے الیکشن سردار زبیر احمد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سے بڑے دھڑے ہیں جو چودری احسن رضا کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم احسن رضا کے حوالے سے ہی بات کریں گے آپ انہیں سپورٹ کریں آپ بتائیں کہ کون سے بڑے دھڑے ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں پکھو کی کانسل سے سردار سلمان سرور چیئرمن تلونڈی سے بھی کافی دھڑے ہیں اس کے بعد بگیانہ کانسل ہے بگیانہ کانسل میں سردار شہزاد صاحب ہیں اور اس کے علاوہ رانہ بلال صاحب رانہ منور صاحب وائس چیئرمن جو دونوں اپوزٹ تھے اکٹھے ہو گئے اور مسلم لیگی جو دھڑے ہیں سارے وہ اکٹھے ہو گئے اس کے علاوہ دھنگشا ہے پیال میں جو مطلب دھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے اپوزٹ ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں منڈی اسمان والا میں اسی طرح چلتے جائیں الحمدللہ بہت زبردست ریسپونس ہے لوگوں کا اور یہ تمام تر ریسپونس شخصیت اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر لوگوں نے یہ میربانی کر رہے ہیں بہت اچھا الیکشن جناظرین اس وقت مجھے میرے پروگرام ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے میرے ڈائریکٹر نے اسا اب جو ایک کے بریک کا اشارہ دے رہے ہیں ایک چھوٹا تھا بریک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو سردار زبیر آمد خان حاجی محمد اشرف اور ہم اپنے مہمانوں سے مزید باتیں کریں گے یہ ایک چھوٹا سبر ایک نائیم فیبری شہر قصور میں جدید فیشن کے سبرن دیدہ زیب اور جدید فیشن میں آپ کے سنگ اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں سیل سیل پچاس فیصد تک ریائے جب معاملہ ہو کپڑوں کی خریداری کا تو آپ کی بہتری انچوائز نائیم فیبرکز پاکستان کے مشہور ڈیزائنر کی وسیع رینج گل احمد الکرب گوردہ نشات بریزے تبکل کرزما فائف سٹار فردوس کلیکشن سنا سفیناس آسیم جوپا کھاڑی کے سریا جنس ویرائیٹی گریز شبیب ایمپورٹر چیرمن لچھا کرنڈی چارلہ فیبرکز جنس کپڑوں کی مکمل ویرائیٹی کسور میں جنس کپڑے کی ویرائیٹی کا بہترین مرکت نائیم فیبرکز آپ کی سوچ سے بڑھ کر وسیویں پارٹی اور شادیویاں کے فین سے ملبوسات بھی دسکیاب ہیں فیکس پرائز اور مناسب ریٹ کے ساتھ کپڑوں کی شاپنگ کے لیے میری ایویدین پسند سیر پھر سیر نائیم فیبرکز بریک کے بعد خوش آمدید سٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کو وہ کسی تارف کے مہتاج نہیں کھوڑیاں سٹیٹی سے ان سخصیات کا تعلق ہے رانہ محمد رشاد خان جن کا تعلق ہے پی ایم ایل این سے تعلق ہے اور دوسری جانب رانہ ندیم چنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ سوال کا جواب ہمیں موقع پر ہی مل جائے گا سب سے پہلے میں رانہ ندیم چنہ سے بات کروں گا چنہ صاحب شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ یہ بتائیں کہ نون لی کے خلاف جو یہاں پہ ایک ہوا چلی ہوئی آپ کے شہر پھڑیاں میں وہ نون لی کے خلاف ہے یا مقامی قیادت کے خلاف ہے جو یہاں کی مقامی جو لیڈرشپ ہے اس کی ویہ سے یہ لوگ سارے خلاف ہیں کیونکہ ایک سو چالیس کروڑ کی گرانٹ آئی ہے اور تم جہاں پورے شہر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی ایک روپیہ کا کام نہیں ہوا جو ہوا ہے وہ بہت نہائیت ناکس ہوا ہے اس لیے لوگ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور دور جو پی ٹی آئی کی حمید کا اعلان کر رہے ہیں جی ہاں اور یہی سوال میں رانہ محمد ارشاد خان صاحب جو ایک کھوڑیاں کی ایک مانی ہوئی سکسیت ہیں وہ آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں یہی سوال کروں گا رانہ صاحب آپ بتائیں آپ نے ندیم چنہ کی خفت بھی سن لی ہے آپ بتائیں کہ کھوڑیاں میں نون لیگ کے خلاف جو ہوا چل رہی ہے یہ مقامی قیادت جو ہے ملک رشید احمد خان صاحب ملک محمد احمد خان صاحب ان کے خلاف ہے یا نون لیگ نواز شریف کے خلاف ہے اشرف بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو لوگ قیادت کے خلاف یا نون لیگ کے خلاف پروپوگنڈا ان کے کچھ ذاتی مفادات ہوں گے یا کوئی پارٹی سے نرازگی ہوگی یا پارٹی یہ جو یہاں کے کینی ڈیٹس وغیرہ ہیں ان سے کوئی ان کی ذاتی رنجش ہوگی ادروائز کوئی بھی کسی قسم کا غلط پروپوگنڈا تو اس وقت ہو نا جب ان میں کوئی کرپشن ہو جب یہ کام نہ کرواتے ہوں انہوں نے ہلک یا ہماری کھوڑیاں کی خدمت نہ کی ہو اب ہم دیکھ لیں کاموں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سردار آصف احمد علی صاحب بھی وزیر خارج بھی رہے ہیں دو چار دفعہ امین بھی رہے ہیں اسی طرح خرشید محمد قصوری صاحب بھی وزیر خارج بھی رہے ہیں اور احمد بھی یہاں پہ رہے ہیں لیکن جتنے بھی کام کروائے اور وہ آج یہاں پر موجود ہیں وہ صرف اور صرف اسی انہی کینیڈیٹس جو ملک رشید احمد خان صاحب اور ملک احمد خان صاحب ہیں جن کے خلاف آج پروپوگنڈا کچھ لوگ کر رہے ہوں گے وہ کام انہوں نہیں کروائیں میں ان کی مثال دے سکتا ہوں ہائر سکینڈری ہے تو انہوں نے بنوائے ڈگریز کالج گرز ہیں تو انہوں نے بنوائے بوائز کالج ہیں تو انہوں نے بنوائے اور اسی طرح تعمیرات کام سیوریج ڈسپوزل سڑکیں پی سی سی کارپیٹس یہ سب کام ہیلتھ میں یہ سب کام ملک رشید خان اور ملک احمد خان صاحب نہیں بنوائے آج جو لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں وہ نون لیگ کے خلاف یا ان کے خلاف کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط پروپوگنڈا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں تو خود ان کے ساتھ رہ کے دیکھ لیا ہے اور وہ خود ہی رہے ہیں آج وہ دو چار پانچ چھے ماں سی پیچھے ہیں باقی تو پچیس پچیس تیز تیز سال انہوں نے اس میں گزارے ہیں اگر وہ غلط تھے تو پھر وہ کیوں اتنا سا ان کے ساتھ رہ گئے آج کوئی ذاتی مفاد ہوگا ذاتی رنجش ہوگی نہ اس میں کوئی عوام بھلائی کے لیے پیچھے اٹھے نہ وہ قصبے یا حلقے کی تعمیر تعمیر ترقی کے حوالے سے وہ ان سے پیچھے اٹھے بلکل غلط پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور اگر وہ غلط پروپوگنڈا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عوام اس کا ان کو پچیس کو جواب دے رانہ ندیم چنہ صاحب کھڑیاں میں کوئی شک نہیں کہ ترقیاتی کام ایک عرب کے لگ بھگ ہوئے ہیں آپ جتنا بھی جھٹلائیں کہ کام نہیں ہوئے میری ٹیم نے رپورٹ کیا ہم نے دیکھا کہ وہاں سڑکیں بھی بنی وہاں سیورج کا کام بھی ہوا وہاں اور بھی بہت سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ کھڑیاں سٹی میں نون لیگ کا گراف گر رہا ہے بات یہ ہے جی دو چار گلییں بنی ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن وہ کانسلر صاحبان کے اپنے گھر کی گلیاں بنی ہیں اوورال پورے سٹی میں آپ دیکھ لیں اکھار پچھار کر کے آئی چھ سال ہو گئے ہیں اس گرانٹ کو آئی زمنی لیکشن میں گرانٹ آئی تھی جو بندے چھ سال میں شہر کو کلین کھڑیاں نہیں بنا سکے آئندہ ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں یہ سارا کرپشن مافیا سلفیاں اترواتے رہے ہیں پورا سیزن لیکن کام کوئی بھی نہیں کیا دو چار گلیوں سے لابا جی رانہ محمد رشاد خان صاحب آپ بتائیں کہ بے شک ایک عرب کے لگ بگ ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور یہ باتیں بھی آپ اپنا دعور حیات صاحب کی باتیں سنی میں نے ملک عمران نول صاحب کی باتیں سنی جو بھی کینیڈیٹ الیکشن لڑے ہیں میں نے ان کی تقریریں بھی سنی ہیں اور وہ بھی آج یہی پروپوگنڈا کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے پارٹی سے الیکشن لڑے ہیں وہ ان کے مددے مقابل نون لڑے ہیں ان کے مددے مقابل وہ الیکشن لڑے ہیں اور جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ ندیم چننہ صاحب سے ہٹ کے بھی جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق ہی بات کرنی ہے جو کام ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے فنڈ لا کے دے دیا یہ تو بیچارے ایم اے ایم پی تو فنڈ لے کے آتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں لیکن کام ہم لوگوں نے کروانے ہوتے ہیں لیکن جب جو ان کے ساتھ تھے ان کی پلاننگ تھی ان کی پلیسی تھی اور اس میں اگر کام ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے پاس فنڈ بہت پڑا ہو جی رانہ ندیم چننہ صاحب ویسے تو آپ کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ واضح طور پر آپ پوزیشن سے ہٹکے یہاں مقامی جو کینیڈیٹ ہیں ان میں سے کن کو سپورٹ کرتے جی الحمدلللہ ہم سردار راشد تفیل کے ساتھ اور سردار محمد سینڈ ڈوگر کی حمیت کی پی ٹی آئی میں شمیلیت کی بہت شکریہ رانہ ندیم چننہ صاحب آپ کی گفتگو بھی ہم نے سنی آپ کے سوالوں کا جواب رانہ ارشاد خان صاحب نے دیا لیکن رانہ صاحب آپ یہ بتائیں رانہ محمد ارشاد خان صاحب یہ موجود الیکشن دو ہزار اٹھار جو موجود جا رہا آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ سزائیں نواز شریف کی مریم نواز کی الیکشن پر اثر انداز ہوں گی یا نہیں صاحب آپ بار بار جو نون لیگ کے خلاف یا میں سمجھ رہوں میں خلاف بھی نہیں کہتا آپ صاحب لوگ ہوں آپ نے سوال پوچھ لیکن آپ جس طرز میں سوال کر رہے مجھے ایسے لگ رہے جیسے آپ نون لیگ کی مخالفت میں بات کر رہے بلکہ میں سمجھتا ہوں جو نون لیگ کے ورکرز جو پارٹی ورکر ہیں ان میں جوش اور ولولہ زیادہ بڑھ گیا وہ اس شدت سے اور بہت جوش کے ساتھ ورک کر رہے ہیں اور وہ گھر گھر جا رہے ہیں اور انہوں نے سب کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے لیکن وہ آپ نے مضبوط رہنا ہے اور ووٹر اپنی جگہ پر کھڑا ہے بلکہ دو سے چار چار سے آٹھ ہو ہوئی ان کی صافزادی ہوئی اس معاشرے میں ہمارا یہ معاشرہ بہن بیٹی کی عزت بھی کرتے جو قصور میں سزائیں ہوئیں وہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں وہ بالکل غلط ہوئی ہیں اور عوام بھی عوام بھی اس کا رد عمل پچیس طریق کو ان سب کو دکھائے گا ناظرین آپ نے رانہ محمد شادخہ کی گفتگو سنی آپ نے ندیم چنہ کی گفتگو سنی آپ نے محمد عمران نول جو ہیں این ایک سو اٹھ سو پارٹی کے کینی ڈیٹ ہیں ان کی بات سنی آپ نے ڈاکٹر عظیم الدین زہد لکھوی این ایک سو انتالیس سے تحریک انصاف کینی ڈیٹ ان کی بات سنی آپ نے راہ داور مذر حیات کی گفتگو سنی جو پی پی ایک سو بیاسی سے کینی ڈیٹ ہیں تحریک انصاف کی جانب سے اور آپ نے پی پی ایک سو ستتر سے چودری ایسن رضا خوا پی ایلن کی جو امید بھار ہیں ان کی گفتگو گھنٹوں میں تبدیلیاں آتی ہیں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ خوڑیاں جو سٹی ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلے نون لیگ کا گھر تھا لیکن آپوزیشن کے تمام کٹ جوڑ کے باوجود بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوڑیاں سٹی سے نون لیگ کا صفایہ ہو چکا ہے لیکن میں بتاتا چلوں جو ہمیں بھی رپورٹ مل رہی ہیں اور جو حقائق پر مبنی ہیں کہ نون لیگ کھوڑیاں سٹی کیا زلہ قصور سے جو ہے کہ اس کا گراف گرا نہیں البتہ نواز شریف کو سزا ہونے سے گراف بڑھ رہا ہے یہ الیکشن ناظرین جو سے ایسے لوگ ہیں جو دس سال اس حلقے میں نظر نہیں آئے اور اب رشتہ داریاں بھی دکھا رہے ہیں اور دس سال کے بعد کیا اس کی گارنٹی ہے کہ الیکشن پچیس جولائی کے بعد وہ لوگ دوبارہ نظر آئیں گے تو اسی کے ساتھ اپنے مذبانہ شرف سامل کو اجاز دیجئے انشاءاللہ کل ایک نئے حلقے کی عوام کے اور کینڈیٹوں کے تاثرات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ